اسلام علیکم میں ابھی آرٹس کانسل میں موجود ہوں اور میری خوش قسمتی ہے کہ اس وقت جو اردو خطب ملے اس میں ایمن بک اسٹراب میں آیا ہوں اور میری ملاقات جناب میم سوات ایمن صاحب سے ہوئی ہے جو ماشاءاللہ خود رائٹر بھی ہیں جن کی کتابیں جو ہیں شریف زادی آپ دیکھ رہے ہیں وفا کی موت سنگے بنیاد اس کے علاوہ ہاؤسفل 2001 تو اسوی پہ اور حضب توفیق تو ماشاءاللہ سر السلام علیکم کیسے خیریت سے ہوں آسر مجھے یہ بتائیے گا کہ لوگوں کا آج کل کتابیں پڑھنے کا رجحان کیسا ہے آپ ماشاءاللہ بیٹھے ہوئے ہیں آرٹس کانسل میں لوگ موجود ہیں تو کیا رجحان کیا چل رہا ہے بھی کتابوں کے والے سے کتابوں کے یہ ہے کہ لوگ ہو گئے ہیں تن آسان سہل پسند اور ان کے ہاتھ میں وہ ڈیبیا سیک ہے جیسے موبائل کہتے ہیں اس میں اپنی مرضی کی چیز ڈاؤنلوڈ کرتے ہیں پڑھتے بھی ہیں لیکن یہ انہیں بہت بات میں معلوم ہوگا کہ ہم نقصان کر رہے ہیں اپنا ایک تو نظرکی خرابی ہو جاتی اس میں دوسرا ان کے کسی بھی وقت ہاتھ ہوتی شل ہو جائیں گے گردن ان کی گردن بھی دب جائیں گی ایک وقت آئے گا یہ میں دیکھا بھی تو کتاب کا مزہ کتاب ہی ہوتا ہے کتاب کے بغیر بندہ مطالعہ نہیں کر سکتا سکتا اور کتاب یہ ہے کہ ہم اپنے بچے کے لیے تو چار ساڑھے چار سور پر کی کتاب خرید کر دے سکتے ہیں اس کو پڑھنے کے لیے ایک سال میں فتم ہو جائے گا لیکن ایک پائدار کتاب ہے جس کے کوئی آخری ح نہیں ہے وہ چلتی رہتی ہے سر آپ کیسے ریلیٹ کریں گے کہ آج کار جو نئی نسل آ رہی ہے وہ تو کتابوں کی طرف جائے ہی نہیں رہی ہے وہ تو سوچل میڈیا وہ موبائل کی طرف وہ تو اپنی کورس بک بھی جو ہے وہ پی ڈی فارمیٹ میں ڈاؤنلوڈ کرتی ہے اور اس سے پڑھنا شروع کر دیتی ہے تو کتابوں کی طرف تو لوگ کا رجحان کم سے کم ہوتا جاتے ہیں جو نئی نسل ہیں کتاب کی احسیت پھر بھی مسلم ہے کتاب کی احسیت سے مسلم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو جو توفت دیا کتاب کو توفت دیا اور اب تک جو ہے اس کا کوئی ٹوڑ نہیں ہے اب ہم اپنے رب کو پہچانتے ہیں اس کتاب کے ذریعے سے کتاب نہ ہوتی تو کون اپنے رب کو پہچانتا ہے سر مجھے یہ بتایا آپ کیا پیغام دن چاہیں گے نئی نسل کو آنے والے بچوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے یہ ہے کہ مطالعے سے کام مطالعے سے تعلق رکھیں گے تو فامیابی رہے گی علم سیکھنا ہے تو کتاب سے تعلق رکھنا پڑے گا اگر کتاب سے تعلق نہیں رکھیں گے تو یہ کمپیوٹر موبائل یا نیٹ وغیرہ جو کچھ بھی ہے یہ سب کوئی پتہ نہیں کب کون سی چیز کرپٹ ہو جائے اور وہ ہمارے ہاتھ سے نکل جائے ہمارا سارا ذکیہ تباہ ہو جاتا ہے میں خود کمپیوٹر استعمال کرتا ہوں میں نے دیکھا کہ میرے چار ہاتھ رہے بھراب ہوئی ہیں اور میں مجھے بہت افسوس ہو رہا ہے تو کوئی مجھے فائدہ نہیں مل رہا ہے یہ کتابیں جو کچھ میں نے لکھ دیا ہے کتاب محفوظ ہو گئی سر آپ کی کتاب میں آغات میں کتاب رکھی رہی ہے شریف زادی تو یہ کس موضوع پر آپ نے لکھی ہے یہ میرے پہلے کتابیں چھپٹو کے مختلف رسائل میں لوگوں نے پسند کی ہیں اور لوگوں نے فرمائش تھی کہ یہ یک جا کتاب میں کی صورت میں آرے چاہیے تو میں نے اس پر کتاب بنا دی اور میری مختلف موضوعات ہے میری یہ سنگ بنیاد کے نام سے ہے یہ فقائیہ مضامین ہے اس میں لوگوں نے کہا کہ اس میں پہلے جملہ پڑھتے ہی لوگ خوش ہوتے ہیں کہ خبردار مطالع جالت کے لئے موضوع یہ ایک رائٹر کی کریٹیوٹی ہی ہو سکتے یہ بتا رہا ہے کہ آپ کس پہمانے کے ہیں تو بات کر کے بہت خوش ہوتے ہیں ہمیں بڑی خوشی ہے کہ لوگ آج بھی پاکستان کے اندر کتاب کا علم زندہ رکھے ہوئے ہیں اور آپ جیسے لوگ قابل ستائش ہیں چاہتے وقت ایک بات ضرور کہتے ہیں پاکستان تینک